اور دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ کو کلکھنا ہی دلچس دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں رادہ کی تو رادہ سے سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہن اور مہن اپنی اور تلسی کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھے لیکن دامنی نے ہمارا رشتہ اس قدر خراب کیا کہ وہ رشتہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے خراب ہو گیا دوستو آپ لوگ جانتے کہ اس سمیں دامنی کی ہر چیز کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہن اور مہن نے ساپ ساپ یہ بھی بولا ہے کہ آج میری وائپ میرے ساتھ نہیں ہے تلسی تو اس کا بھی ایک مطلب ہے کیونکہ وہ مطلب کوئی اور نہیں ہے بلکہ دامنی ہے کیونکہ دامنی کی بدولت ہی آج میرا گھر پوری طریقہ سے ختم ہو چکا ہے لیکن اب بھی دامنی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب رادہ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ پہلے بھی دامنی نے یہ کام کیا ہے اور ایک بار پھر سے یہ کام کر رہی ہے کیونکہ دامنی اپنی کوئی پت پرانی سے پرانی ہو سکتا ہے دسمانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہو کیونکہ دوستو دامنی بہت زیادہ چالک مہیلا ہے اور وہ جو چاہتی ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتی ہے حالانکہ دوستو موہن کی بات کی جائیں تو موہن نے صاف صاف بول دیا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارے صاف میں برا ہو پتا ہے حالانکہ دامنی بھی چیلنج کو ایکسپٹ کر لے گی اور دامنی بولے گی کہ جتنا ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کو کسی لائک چھوڑوں گی ہی نہیں کیونکہ دامنی نے بول دیا ہے کہ اگر موہن میرا نہیں ہوا تو میں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دمیچہ ہے اس کے لیے مجھے موہن کو ہی کیوں نہ ماننا پڑے کیونکہ دوستو رادہ کو تو کوسس کر چکی ہے اب موہن کو مارنے کی کوسس بھی کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے آنے والی کچھ ہی ایپیسوڈوں کے بعد میں کیونکہ دوستو یہ دامنی ہے اور دامنی کا کرمینل مائنڈ جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے کہ کتنا زیادہ کرمینل مائنڈ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی پاورفل رہی ہے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میری یوٹیوب چننل کو سسکرائب کریں تھانکیو شو مرک